اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شور فاطمہ عوان اور آج اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ہم کس طرح سے ویڈیوز وغیرہ یا کمنٹس یا جو بھی کچھ آپ نے لکھ کے یوٹیوب میں سرچ کیا ہوا ہے ان سب کو کیسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی تمام اپشنز کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گی اور ہسٹری کو ڈلیٹ کرنے کے مطلق بتاؤں گی تو اس کے لیے ہم کسی بھی انٹرنیٹ براؤزر پہ جاتے ہیں جسے آپ یوز کرتے ہوں اب کوئی براؤزر کھول سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کسی براؤزر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے آپ نے یوٹیوب پہ جا کے سب کچھ کرنا ہے تو آپ کہیں بھی یوٹیوب کو کھول لیں یہاں فرینڈز یہ ہمارے پاس یوٹیوب آ چکی ہے اس میں آپ اگر کارلر میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس three lines والا ایک option ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ مجود بار جو ہے وہ اس طہن سے ہے یعنی کہ invisible ہے گائب ہے تو آپ یہاں پہ three lines پہ click کر کے اسے visible بنا سکتے ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس library میں history کی option ہے ہم نے یہاں جانا ہے تو فرینڈز ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے watch history یعنی کہ وہ چیزیں جنہیں ہم نے دیکھا ہے ان کو watch history کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے search history یعنی کہ وہ history جسے ہم لکھ کے search کرتے ہیں فرینڈز اگر ہم watch history میں جائیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت سی options آ چکی ہیں ہم اگر کسی چیز کو کسی بھی ویڈیو کو search کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ آ جائے تو ہم search بھی کر سکتے ہیں مثلا ہمارے پاس بہت زیادہ history ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ والی چیز جو ہے ہمارے پاس سامنے آ جائے تو ہم اسے جیسے کھول سکتے ہیں یہ میں نے صرف how to لکھا ہے تو اس نے ہمیں how to سے relevant videos دے دی ہیں یہ دیکھیں یہاں ویڈیو کا شروع میں how to لکھا گیا ہے اسی طرح آپ نام کے ذریعے سے ویڈیو کو search کر سکتے ہو مثلا میں یہاں لکھتی ہوں how to download اور ہم نے یہاں enter کر دیا تو یہ دیکھیں download سے relevant اس نے ہمیں history نکال کے دی ہے اگر ہم watches history پہ click کریں گے تو ساری history آ جائے گی friends یہاں سے اگر آپ چاہتے ہو آپ کسی بھی ویڈیو کو delete کرو اپنی history سے تو اس پہ صرف یہاں corner میں click کرو یہ یہاں دیکھیں آپ وہ کہہ بھی رہا ہے remove from watch history تو یہ دیکھیں this item have been removed from your history has been removed from your history یہاں سے ہم کسی بھی history کو اس طرح سے delete کر سکتے ہیں آگے ہے search history یعنی کہ وہ history جسے ہم نے لکھ کے سارچ کیا ہوا ہے مثلا kids میں نے لکھ کے سارچ کیا ہوا تھا اور اسی طرح سے ہم چیزوں کو لکھی ہوئے کو delete کر سکتے ہیں یہاں سے کر 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 یہ دیکھیں یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے this item has been removed from your history یہاں پہ friends آ جاتے ہیں comments یعنی کہ وہ comments جو ہم نے کسی کی ویڈیو میں کیے ہیں یا کسی نے ہماری ویڈیوز کے اندر کیے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کے متعلق comments جو ہیں وہ یہاں پہ شوک ہو رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ comments میں نے اپنی ویڈیو کے نیچے میں سے کسی نے کچھ پوچھا تھا تو میں نے اس کا answer کیا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ edit اور delete کی options آ رہی ہیں یہ سارے comments وہ ہیں جو ہم نے ویڈیوز کے اندر کیے ہو رہے ہیں اور اس میں شاید ہی کوئی comments ایسے ہوں جو کہ ہمیں کسی کی طرف سے آئے ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہم سے relevant ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے ہم اسے delete کریں تو اس لیے اس نے ہمارے comments جو ہیں وہ ہی ہمیں show کیے ہوئے ہیں یہ friends میں نے آپ کو comments کے متعلق بھی بتا دیا آپ اس میں سے بھی کسی کو delete کر سکتے ہیں edit کر سکتے ہیں ان میں یہاں سے watch history میں بھی آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو مزید options کے متعلق بتاتی ہوں وہ ہے یہ نیچے دو یہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ان تینوں options میں یہ آ رہا تھا comments کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تک کہ ہر چیز آپ کو clear ہو sorry کہ میں نے آپ کو comments میں بھی اس چیز کا کہا تھا اچھا آگے یہاں پہ ہے clear our watch history یعنی کہ ہم چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ میں ہم اپنی تمام history کو remove کر لیں اگر یہاں ہم refresh کریں اپنی history کو تو دیکھیں یہ رہ سے گی ویسے ہی آ جائے گی کیوں کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو جیسے جیسے کھولا تھا یہ ویسے ہی موجود ہیں ہم یہاں سے clear all watch history پہ click کر کے اسے ایک ہی دفعہ میں remove کر سکتے ہیں clear all watch history دیکھیں تمام history یہاں سے delete ہوگی اگر میں یہاں کچھ سرچ کروں how to تو وہ کہہ رہا ہے کہ no watches is your history magic beauty یعنی کہ کوئی بھی جو بھی ویڈیو دیکھی گئی ہے وہ اس سے match نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے تمام history کو delete کر دیا تھا یہاں سے ہم pause watch history بھی کر سکتے ہیں مثلا ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ ہی بس ہمیں show ہوتا رہے pause ہو جائے وہیں پہ رکھ جائے اور اگر ہم resume watch history پہ click کر دیں گے تو جیسے جیسے ہم جو بھی سرچ کریں گے وہ اس حساب سے وہاں پہ آتا رہے گا لیکن ہم pause کر دیں گے تو بس وہ ہی ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں گی جو کہ ہم نے pause کی ہوئی ہیں friends اگر آپ کے پاس پھر بھی کوئی question ہو تو آپ comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیں تاکہ میرے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ share کر سکوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو کو thumbs up لازمی کریے گا share کریے گا اللہ حافظ